عزیز آرہ محترم جب کفار و مشرقین مکہ کے ظلم تشدد بربریت اپنے انتہا پر پہنچنے لگے تو اللہ رب العزت نے تائدارِ کائنات سلکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور روایات کے اندر آتا ہے مفہوم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ کی رکھ مولا مردزا مولا علی مردزا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بسطر پر سلایا اور حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جو امانتے لوگوں نے جمع کروائی ہیں وہ صبح دیکھ کر آپ میرے پیچھے مدینہ شریف تشریف لے ہیں اور سیئر ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو اپنے ساتھ لیا اور عدیس شریف کا مفہوم ہے تو میں ابو بکر آپ میرے غار میں بھی ساتھی ہیں اور خوضے کوسر کو بھی میرے ساتھی ہیں نبی پاک نے خود رشاد فرمایا ابو بکر کی تعریف کرتے ہوئے رمایہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ انتساہیی فیل غار آپ میرے غار کے بھی ساتھی ہیں اور میرے خوضے کوسر کے بھی ساتھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بورا واقعہ جنت بیان نہیں کروں گا پہلے بیانوں کر رہتا ہے میں مختصر دیکھ جا رہا ہوں آتا ہے وہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے گئے سیدنا ابو گر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار میں داخل ہوئے وَمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف کے میں ذرا جا کے غار کی صفحی کرلوں کوئی موزی چیز تو نہیں ہے وہاں پہ تاکہ ادھر کوئی موزی چیز عمل کرے تو مجھ پر کرے عزید آنے مہترم پہلے آپ نے غار میں صاف کیا غار کو صاف کرنے کے بعد مدد کے اندر آتا ہے آپ نے کپڑے کے ساتھ جو سراخت ان کو بند کر دیا دو سراخ رہ گئے وہاں پر آپ نے ٹانگ بارک رکھ دی اور نبی کریم سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں آپ تشریف لے آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے دیں یہاں سے بعد وجدانی کے ایک نقطہ ملتا ہے کہ غار تو ایک معمولی سی چیز ہے غار تو ایک معمولی سی چیز ہے غار صاف کرنے کے لیے صدیق اکبر تشریف لے گئے اور غار اس صاف فرمایا اور پھر حضور کو بلایا پتا چلا غار میں صفائی کی ابو بکر صدیق نے تو حضور تشریف لے آئے غار تو مولی چیز ہے یہ دل غار سے بہت بڑا ہے تو پتا چلا اگر اس دل میں رسول اللہ کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلے صدیق اکبر کے بیار کو چھامل کرنا ہوگا اور یوں میں کہتے ہیں کہ حضور اسی جن میں آتے ہیں حضور اسی جن میں آتے ہیں جس میں پہلے صدیق اکبر کا بیار ہو عزیز آل محترم ہم آل علماء کرام آل سلط ہیں الحمد اللہ اور ہم آل بیعت اور آل اہل بیعت اتحار اور صحاب اکرام تمام کا ہی عدب اور اکرام کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ان سے محبت بھی کرتے کوئی مقبع فکر ہو کوئی بھی اپنے نظریات ہے آل سلط کے کچھ اپنے متفقہ قائد اور نظریات ہے جن کی ہمیں تعلیم آمدر میں اور پرچار کرنے کا حق ہے من کنت مولا فہاد مولا ہم اس کو اپنے دل اور جان اور ایمان کا حصہ تمہیتے ہیں اور یہ حدیث عام کی گئی ہے کوئی شک نہیں ہے عام کی جانی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ایک اور حدیث اس کو بھی عام کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وآلہ نے تو بچوں کی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہ بھی فرمایا ہے من کنت مولا فرمایا ہے تو یہ بھی فرمایا ہے ابو بکر سے کہو کہ لوگ کو نماز مٹھائے یہ بھی مارے بچے بچے کو یاد ہونے چاہیے ہمارے بچوں کو یاد ہونے چاہیے وہ جس مولا کائنات کی ملائجت جو پر جو ہے وہ بھی یاد ہونے چاہیے اور ساتھ یہ بھی عام اور مشہور ہونے چاہیے کہ نبی پاک نے فرمایا حکم دیا اور نبی پاک حکم وہ عام حکم نہیں ہوتا یہ تو آپ کو پتہ ہے نبی پاک کی عام حکم نہیں ہے عام ملائجت مولا علی کو بھی مانتے ہیں اور خلاف تو ملائجت اور امام مرد صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں عزیز آل محترم تو ارض کرنے کا مقصد یہ تشریف لے گئے ریاض الندرہ کے اندر ایک بہت خونس صورت پا لکھ کی سینا ابو غر صدیق رضی اللہ کی قدر و مدرت کی حوالے سے عزیز صدیق مجھے پیاس لگی میں مفہوم ارض کر رہا ہوں جا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے اور میں اس طرح کروں غار میں جاؤ اور جا کر پانی پیاؤ حالان کہ اس سے پہلے غار صدیق اکبر نے صاف خود کیا تھا وہاں پہ تو چشمہ نظر نہیں آیا تھا لیکن رسول اللہ کی بات پر اتنا یقین ہے کہ یقین کی انتہا پر اگر کوئی شخصیت نظر آتی ہے اس کو تاہدار صداقت عبو وقر صدیق کہتے ہیں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک چشمہ نظر آتا ہے اس پانی پیتے ہیں جو قسطوری سے زیادہ خشمودہ برف سے چھنڈا شیف سے میٹھا دودھ سے سفید ہوتا ہے واپس آتے ہیں نبی پاک پوشت عبو وقر پانی پھی لیا ہے کہ جی یا رسول اللہ پتہ یہ پانی کہا سے آیا ہے یہ پانی کہا سے آیا ہے حضرت عبو صدیق کرتے ہیں یا صلی اللہ اللہ کا رسول بہتر جانتی فرمایا جب تم چلے نا پانی پینے کے لئے تو اللہ تعالی نے جنت کی نہروں کے فرشتے کو فرمایا اے جنت کے نہروں کے فرشتے جنت کی نہروں کا تعلق غار سار میں جوڑ دے اور وہاں پر پانی کا انتظام ہو جائے چاہے کچھ چشمے کی صلیت میں ججہ سے بھی ہوا انتظام ہو گیا پر بہا تم چلے راب نے فرشتے کو کم دیا کہ وہاں پر جا کر پانی کے احتمام کرے یہ پانی عام پانی نہیں ہے یہ جنت کی نہروں کا پانی ہے اور جو رب جو رب کا کر سکتا ہے جنت کی نہروں کا پانی پلا سکتا ہے جب وہ گمبر خضراء کے مکی کے جلدے کے اندر جنت میں جائیں گے رب کتنی رحمت حقا فرمائے گا اور خود ہم نے کہا ہے کہ تم میرے گار کے بھی ساتھی ہو میرے خوضے کو ساتھی ہو